نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے بیسک الیکٹرکل اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو موٹر کے لیے کیبل کے جو سائز ہوتی ہے اس کا نردارن کیسے کر رہے سیلیکشن آف کیبل سائز اکورٹو انٹو موٹر جو دوستو موٹر کی ریٹنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے کیبل سائز کیسے سیلیکٹ کر رہے ہم کیسے کیبل کا چناؤ کر رہے جیسے 20 ایچ پی دیس ایچ پی پانچ ایچ پی موٹروں میں الگ الگ کی جورت ہوتی ہے تو اس حساب سے ہم کیبل کی سائز کیسے سیلیکٹ کریں اس کے بارے میں دیکھیں گے دوستو تو میں بتاؤں گا دوستو فور 3 phase اسی موٹر کے لیے ایک بتاؤں گا سنگل فیج اسی موٹر کے لیے اور ایک 3 phase اسی موٹر کے لیے ہم کیبل سیلیکشن کیسے کر رہے دوستو فرسٹ ہے اور 3 phase اسی موٹر کے لیے کیبل سیلیکشن دوستو یہ فورمولہ آپ کو ہو جات کرنا ہے آئی اکوال ٹو ایچ پی اینٹو سیون 3 5.5 اپون روٹ 3 اینٹو وی اینٹو ایٹا اینٹو کوس ٹیٹا دوستو آئی ہے یہاں لین کرنٹ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سام وولٹیج سپلائی وولٹیج ایچ پی کا مطلب آپ جانتے ہیں دوستو ہورس پاور ایٹا اسے ایٹا بولتا ہے یہ جو سیمبل دیکھ رہا ہے آپ دوستو ہیٹا کا یہ ایفیسینسی کا سیمبل ہوتا ہے دوستو کوس ٹیٹا آپ جانتے ہیں جیسے کی پاور فیکٹر ہوتا ہے دوستو جیسے آپ کو دیا ہوا ہے موٹر کی جو نیم پلیٹ ہوتی یہ موٹر آپ کے سامنے یہاں یہ نیم پلیٹ لگی ہوئی اس نیم پلیٹ پر یہ ریٹنگ دیو ہوتی ہے دوستو اور یہ بھی دیا ہوا تھا تھا three phase ہے single phase ہے یہ سب دیا ہوا تھا hp دیا ہوا تھا اس کی پاور فیکٹر دیا ہوا تھا سب ریٹنگ دیا ہوتی ہوتی ہے دوستو جیسے یہ hp اس کا اچھے سامان لیتے ہیں 10hp کی موٹر ہے ہمارے پاس three phase ہے تو 415 volt 415 volt اور اس پہ لکھا ہوا بھی آتا ہے دوستو آپ جب بھی اگر نکالنا چاہے تو اس کی ویلیو آپ اس نیم پلیٹ پر دیکھ سکتے پھر بھی تھریویس کے لیے ہم ورڈ 415 سپلائی ورڈ کام ملتے ہیں ایٹا جو ایفیسینسی بھی 90% اس پر لکھے آتی ہے نہیں بھی آتی ہو تو دوستو لگوک 30 سے 90% کے آس پاس اس کی ایفیسینسی ہوتی ہے جو پاور فیکٹر ہوتا ہے کوشٹ ایٹا وہ بھی اس پر لکھا تھا پاور فیکٹر پی ایف کر کے لکھا تھا دوستو اور وہ بھی آس پاس جو 0.8 کے آس پاس ہوتا ہے دوستو ایفیسینسی اور جو 90% 80% ہوتی کسی موٹر کی کسی بھی چتر ہوتی ہے کسی بھران میں ہوتی تو الگ الگ ہوتی ہے سب کی تو دوستو یہ جو فورمولا ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو اگر یہ فورمولا آپ نے یاد رکھا تو یہ ساری ویلیو جو دی ہوئی ہے اس میں ہم ویلیو پوٹ کریں گے اس فورمولا کے اندر ایس پی کی جگہ ٹین رکھ دیا دوستو جو اپن کو دیا ایس پی کی موٹر ہے چیتنے بھی ایس پی کی موٹر ہے جو اس کی ویلیو رکھنی دوستو ہم نے ایگزامپل لیا کیوں لیا اور سیون 35.5 یہ ایسے بیسے رہے مطلب یہ جو فورمولا ہے دوستو اس میں ہم کو کیوں جس کی ویلیو نہیں دی گئی ہے اس کی ویلیو رکھنی روت 3 into جو وولٹے جھے سپلائی وولٹے جھا سو مدرہ جو اپنے ویلیو رکھ دی یٹہ 90% مطلب 0.9 اس کی ویلیو ہے وہ اپنے ویلیو رکھ دیمرر کوشش ہٹہ کی ویلیو دوستو یہاں 0.80 یون ہے دیو اس کو سول کرنا کے بعد دوستو ہمارا آرہا 15.21 ampeer 15.21 ایمپیر دوستو جو یہ انسر آتا ہے اس کا ڈیڈ گنا ملٹیپل 1.5 ملٹیپل اس کا جو ہوتا ہے وہ ایمپیر ہم ہکالتے ہیں جو اس کی قبل کیبل کرنٹ کیپسٹی ہوتی ہے یا وہ ہمیں لینا ہوتا ہے تو ہم اسے ڈیڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے ڈیڈ سے ملٹیپلائی کیا تو دوستو ہمارے 22.8 ایمپیر ہائے گا تو دوستو یہ جو ہوتا ہے یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ 22 پوٹ آنٹ ایمپیر کی کون سی کیبل ہمیں الیمینیم اور کوپر دو ٹائپ کی کیبل یوز کرتے ہیں تو کوپر جو کوپر کی کیبل آتی دوستو وہ فور اسکوائر ایم ایم کی یہاں یوز ہوگی اور الیمینیم کیبل سکس اسکوائر ایم ایم کی یوز ہوگی ہے اب آپ سوچو کے دوستو کی یہ ہمیں کیسا پتا چلے گا تو اس کے لیے دوستو ہم نے ایک الگ ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کا چارٹ ہے کہ کتنے ایمپیر کی کیبل کس سائج کی کیبل پر کتنے ایمپیر لے سکتی ہے الیمینیم اور کوپر دونوں کی لیے ہم نے چارٹ بنایا ہوا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا دوستو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو یہ آپ کو ایچ پی میں ویلیو دی یہ کلوارٹ میں بھی دی ہوئی آتی دوستو تو ایچ پی کو کلوارٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ہمارے ویڈیو میں مل جائے گا جو ہم ڈسکرپشن میں لنک دیں گے دونوں کا ایلوگ الگ ویڈیو بنا رہے ہیں ہم نے اب دوستو دیکھیں سنگل پیس ایسی موٹر سنگل پیس کی ایسی موٹر اس اور اس فورمولے میں اتنا سب چینج ہے دوستو اس میں روٹ 3 کا اپور اپور میں روٹ 3 نہیں ہے بھاکی سیم فورمولہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ پینٹو 735.5 v voltage into یٹا into cost یٹا equal i مطلب current کے equal یہاں بھی وہی i equal to line current ہے دوستو voltage supply voltage v equal to hp horsepower یٹا efficiency اور کروشٹہ پاورپیکٹ اس کی بھی ویلو دوستو وہی سنگل پیس کی ویلو دیو آتی ہیں name plate پہ جیسا بھی ہم نے دیکھا name plate موٹر پہ لگی ہوئی آتی ہے اس کی ویلو دیو ہوئی آتی ہے تو یہاں پانچ hp کی موٹر کی ہم نکالیں گے دوستو 5 hp کی موٹر ہے تو اس کی rating اس پر لکھی ہوئی آتی ہے سنگل پیس موٹر کی نکالیں گے دوستو اس بار تو voltage دوستو سنگل پیس میں ہم supply voltage 230 کام ملے لیتے ہیں تو یہاں ہم voltage 230 لیں گے چاہے وہاں لکھے ہوئی نہیں ہوں موٹر پہ پھر بھی ہم 230 لیں گے اگر اس کی efficiency یٹا equal to 80% مطلب اس کی ویلو ہو گئی 0.8 اور کوشٹ ہیٹا کی ویلو ہے دوستو پاورپیکٹر کی 0.7 یہ سب ویلو ہم پوٹ کریں گے فورمولا میں جو فورمولا ہم نے دیکھا بھی ہاں hp کیجئے گا ہم نے 5 رکھا پوٹ کر دیا 5 into 735 15 یہ سیم رہے گا voltage ہم نے لیا 230 230 پھلی بار 415 400 بندرہ لیا تھا کیونکہ وہ 3-phase موٹر تھی یہ سنگل پیس موٹر ہے 230 لیں گے دوستو ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں سنگل پیس میں supply voltage 230 into جو efficiency 80% 0.8 آئے گا اور کوشٹ ہیٹا آئے گا 0.7 ڈیٹھ پوٹ کرنے کے بعد ہمیں آیا دوستو انصر 28.55 ایمپیر 18.55 ایمپیر پانچ پانچ ایمپیر تو دوستو وہی واپس اسے جو اس کا ڈیٹھ سو گنا بول سکتے آپ یا ڈیٹھ گنا بول سکتے ہو ڈیٹھ سو پرسنٹ سوری ڈیٹھ سو پرسنٹ یا ڈیٹھ گنا چوکر انصر آتا ہے اسے ہمیں اس کا ڈیٹھ گنا کرنا ہوتا ہے یہ کیبل کی current capacity ایک طرح سے ہم مان سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمیں 1.5 سے multiply کیا اس کو 18.55 کو تو ہمارا انصر آیا 22.8 تو دوستو وہ 22.8 پر جو table ہے اس کی یہ chart ہے وہ ہم نے الگ ویڈیو منا رکھا ہے کتنے ایمپیری کی کیبل کتنے لوڈ پر اور کرتی ہے اس size کے حساب سے کتنے اسکوائر ایم کی کیبل کتنا لوڈ لے سکتے ہیں اس کا الگ ویڈیو بنا رکھا اس ڈیگری ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس حساب سے دوستو کوپر کیبل 10 اسکوائر ایم ڈیوز ہوگی یا اور aluminium کی کیبل ڈیوز کریں گے 42 ایمپیر کے لیے یا 43 ایمپیر کے لیے تو 16 کی یوز ہوگی اب دوستو دیکھتے ہیں 3 phase DC motor DC motor کا فورمولا دوستو یہ ہوتا ہے i equal hp horsepower into 735.5 اپور v into eta voltage into efficiency تو دوستو یہاں بھی i ہو یا line current hp یا horsepower 735.5 g value same ready voltage v کا مطلب voltage ہوگی ہے دوستو اور ایٹا efficiency ڈیوز ہوگی یہ ویلیو بھی name plate پہ دیو ہوئی آتی جو ریٹنگ plate ہوتی سی دوستو name plate rating plate آپ اس کو جو بھی بولو جو motor پہ لگئی ہوتی تو hp جیتنے hp کی motor وہ لکھا ہوا تھا اس پہ اگر 3 phase ہے تو ہوئی دوستو 415 volt اور efficiency 80% 0.8 دوستو کچھ value ڈیوز ہوئی آتی کچھ ہمیں پتا ہوتی جیسے voltage کی ہمیں پتا ہے 3 phase میں 415 supply voltage تو دوستو پھر وہی دیکھتے ہیں ہم یہ ساری value formula میں رکھیں گے تو i equal to 10 into 735.5 upon 415 415 into 0.8 hp کی جیسے 10 رکھ دیا ہم نے voltage کی جیسے 415 ڈیوز ہوئی ایٹا کی جیسے 0.8 ڈیوز کی value تھی وہ ہم نے رکھ دی اس کو سول کننے کے بعد دوستو انصر آیا ہمارا 22.15 12.15 ایمپیر اس کو بھی دوستو 1.5 سے ملٹیپلائی کریں گے ہم تینوں تینوں ہی جو ہم نے دیکھے دوستو تینوں میں ہی ہم نے 1.5 سے اس کو ملٹیپلائی کیا تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارا کیا انصر آیا 33.2 ایمپیر یہ estimate value ہوتی کی دوستو اس value سے ہی ہم نکالتے ہیں کیبل کونسی use کرنی ہے اگر copper کی use کر رہے ہیں کیبل تو 8 سکوائر ایم 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 یوز کریں گے اور aluminium کی use کریں گے تو 10 سکوائر ایم کی کیبل ہمیں کام ملینے پڑے گیا دوستو اس کے لیے copper اور aluminium کی چارٹ کے لیے ہم نے الگ ویڈیو بنا رہا ہے پھر سے میں بتا دیتا ہوں اور اس کا link ہم نے description میں دیا ہوا ہے ویڈیو کے description میں جا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور kilowatt سے hp اگر kilowatt میں value دے رہی ہے تو اس کو hp میں کیسے change کر سکتے ہیں وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو میرے youtube چینل میں آنے کے لیے دھنیواز دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے like کیجئے share کیجئے اور دوستو subscribe کیجئے اور آپ کے friends ہیں اگر ان کو بھی اس ٹائپ کے ویڈیو اگر ضرورت ہے تو ان کے ساتھ بیچ میں آپ share کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں گی دوستو